بڑی کرٹیکل ہے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریسنلی اگر دیکھیں تو وہ مسلم لگ نون کے علاوہ پی ٹی آئی پرپرمس پیگر پارڈی دیگر جماعتوں کی بجائے زیادہ تنقید کا نشانہ الیکشن کمیشنر بنتے ہیں کس طرح سے آپ سمجھیں گے کہ اگر آپ کے خلاف فرز کرنے فیض لاتا ہے تو اکسپٹ کریں گے نہیں اکسپٹ کریں گے آپ کی پوزشن کیا ہوگی دیکھیں اس میں ہمیں پہلے اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اس کو دیکھنا پڑے گا جو اب تک کا الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ رہا ہے اس کو ضرور ہمیں دیکھنا پڑے گا بینگ پولٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو موجودہ اس وقت ہے انہوں نے ہر طرح سے ٹارگٹ کیا ہے جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں اور جو بھی معاملات الیکشن کمیشن کے پاس گئے آپ پنجاب کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے دیکھ لیں سترہ میں کوئی جو الیکشن ہوا اس میں تو کوئی ایسی گڑبر نہیں ہوئے آپ نے خود کہا کہ الیکشن ٹھیک ہو گیا نہیں سالبیس میں جو کچھ الیکشن کمیشن کے بس میں تھا ہم نے اپنے انتظامات پورے کیے ہوئے تھے رگنگ کو روکنے کے لیے جہاں پہ ان کو موقع ملا وہاں پہ کیا بھی ہے اور دو سیٹس ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی بھی ہمارا کلیم ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی بھی ہیں اور مارجن اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ وہ میرا نہیں خیال دسکا الیکشن کا بھی غصہ ہے الیکشن کمیشن پر پرانا آپ کو نہیں ہمیں غصہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دسکا کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا تھا تو ہم نے تو یہاں پنڈی والے الیکشن میں کہا کہ آپ سارا الیکشن نہ کروائیں آپ صرف جو چند پولنگ سٹیشن ہیں ان کی گنتی دوبارہ کروا دیں وہاں تو پولنگ ایجنٹ ہی غیب ہو گئے تھے جس کامیت کی پولنگ ایجنٹ غیب ہو گئے تھے دوند پڑ گئی تھی ہمیں تو یہ بھی جو ہے وہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ ہم جو اپنے ووٹ ہیں حالانکہ یہ رائٹ ہے کینڈیٹ کا کہ وہ اگر اتنا بالکل ففٹی ووٹس کا مارجن ہے تو آپ اس کو اتنا موقع بھی اور جو آپ کے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آپ موقع نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے فیصلہ نہیں مانے گا دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتا دوں جو اب تک کا کنڈکٹ ہے اور پھر اس کے بعد دو صوبوں کی صوبائی اسیمبلیز نے جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ہے وہ تحریک وہ انہوں نے پاس دار کے خلاف تحریک کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایک ریکمینڈیشن ہوتی اس کی کوئی ابلیگیشن تو نہیں ہے ابلیگیشن میں یہ کہتا ہوں کہ جب دو بڑے صوبوں سے ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ٹرسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ہیں تو کوئی ترقی آفتہ ملک ہوتا یہاں پہ برطانیہ کے وزیر اعظم یہ ہے کہ آپ ادم اعتماد کر رہے ہیں لیکن جی بالکل ہمارا پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں جس دن سے ان کا رویہ باعث ہوا ہے تو اس دن سے ہم کہہ رہے ہیں